اسلام علیکم دوستو کیا حال جلے ہیں اچھا کافی سارے بھائیوں کے میرے پاس کمنٹ آیا ہیں کہ بھائی آکے بھائی یہ بتا دیں کہ آج کل ویزے کتنے دن میں لگ رہے ہیں جو کہ کراچی کونس لیٹ سے اور اسلام آباد ایمبیسی سے کیا پوزیشن چل رہی ہے اور کتنے دن میں جوانا پون پراسیز ہو رہا ہے یعنی کہ کتنے دن میں ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے تو مطلب آج کل کی کیا سوچیشن ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے ا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بیٹن پرس کر لیں تاکہ نائی اپ ڈیٹ آپ بھائیوں تک محصول ہوتی رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی کونس لیٹ کے اندر آج کل ایک سے دو دن میں ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے کیونکہ اب راش کی کنڈیشن نہیں ہے اب راش وغیرہ نہیں ہے ایمبیسی میں اور یعنی کہ اسلام آباد کی بھی یہی پوزیشن ہے سیم اسلام آباد کی اگر بات کی جائے کسی بھائی کا اسلام آباد کا ویزا ہوتا ہے اسلام آباد میں پراسیز کروا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی دو دن کے اندر آپ کا ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے ایشو ہو رہا ہے اور اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی کے اندر بھی آپ کا ویزا دو دن کے اندر سٹیمپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب نہ اسلام آباد میں راش ہے اور نہ کراچی کونس لیٹ میں راش ہے یعنی کہ نورمل پوزیشن چلیے اور نورمل پوزیشن کے اندر جتنا بھی پات پڑ ہوتے ہیں پہلے یہ تھا کہ کوٹا سسٹم چل رہا تھا ابھی وہ کوٹا سسٹم نہیں چللا ابھی نورمل جتنا بھی پات پ ہے نیکس ڈے آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اتنی جیسے کہ پہلے مسئلہ مسئلہ چل رہے تھے کوٹا سسٹم والے وہ ابھی نہیں چل رہے امید ہے آپ کو بات میں سمجھ آ چکی ہوگی کافی سارے بھائیوں کی کنفیوزن تھی جو کمیٹ کر رہے تھے مجھے ان کو جواب مل گیا ہوگا باقی جن جن بھائیوں نے جو جو کمیٹ کیا ہوئے ہیں انشاءاللہ میں ان کو ریڈ کرتا ہوں ریڈ کر کے ان پہ بھی میں جلدی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نائے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ